بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زائرین جو قم فصیفیں ہیں آج بھی یہاں پر روٹین کا کوئی فلیٹ پڑواس نہیں بری ابھی ابھی ہمیں یہ کچھ ضرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ابھی یہاں جو ایران کے اندر اکیس مارش کا جو سلسلہ ہوتا ہے ایران نوروز کر کے بہت بڑے بیمانے پڑے لوگ منائے جاتے ہیں لیکن اس سال ہر سال کی طرح ایران نوروز نہیں منا رہے ہیں کوئی گیدرنگ وغیرہ لوگ ایک جگہ اجتماع کرنا ان سے پر پابندی ہے باوجود اس کے دیام میں ہمیں یہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ ماہان ایر کی جو پروازیں وہ نہیں بریں گے ایک کس مارش تک کوئی بھی جو ہے ایران نوروز کی ڈیٹ کتنے دن تک یہ لوگ مناتے ہیں تب تک جو ہے یہاں پر پرواز برنے کا ماہان ایر کا کوئی امکان نہیں جو ہے صورت میں جو نہیں آرہا ہے ہمارے لوگ بہت زیادہ یہاں پریشان ہیں صرف یہاں پہ جو بڑے ہیں عمرہ سیدھا لوگ ہیں ان کے روٹین کے دوائی ختم ہو گئی ہیں آج میں سارے ہوتنوں میں میں نے ایک بزید کیا تو لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے ان کے پاس روٹین کے دوائیاں بلکل بھی ختم ہو گئے ہیں اور مریض ہو گئے ہیں وہ لوگ ذہنی پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگ بہت ہی زیادہ اس ٹینشن میں کی کب ہے میں اپنا دیش لوٹا دیا جائے آج تک ابھی تک جو ہے کل ایک پڑواس بڑی تھی ان میں یہی ہم نے سنا کوئی ستر کی قریب جو ہے لوگ پہنچایا گیا ہے انڈیا ایوکیٹ کیا ہے لیکن اب بھی بہت زیادہ یہاں پر تعداد میں ظاہری نہاں فسیر ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کے حال میں جن گزارے ہیں تو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ایڈمنیسٹریشن سے ہمارے دسٹک ایڈمنیسٹریشن سے دونوں دسٹک کے ایڈمنیسٹریشن ہے ہمارے محترم ایمٹی صاحب ہے اونوریبل اور ہمارے کارگل صاحب ہے نیتا جو ہے جس میں ہمارے ایسی صاحب آنے ہیں ہمارے محترم کرولائی صاحب تسکلائے ہیں اور اس طرح کے ہمارے جو مصرحیر اہنما آئی ایفے ہیں ایڈیلی کے اندر وہ لوگ اس چیز کو لے کر بہت ہی کوشش کر رہے ہیں میں بہت ایک بار مجھ سے اوڑکش کر رہا ہوں کہ فوری طور یہاں سے زائرین کو لیوکیر کیا جائے ورنہ بہت زیادہ یہاں پر پریشانی روز با روز ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا پریشانی مر جائیں تھینکیو ویڈیو بہت زیادہ